اس میں جورت نہیں ہے میں آج ہی فورا داؤ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئے کیمرے لگا کر فضرہ مال ذرہ حتم کرے قوم سے معافی مانگے آئے ان اکشن لڑے بہترے ہارو پچیس ہزار نوستو تریتر ووٹ ہے قاتم سوری صاحب کا اور موصوب نے پینسہ ہزار جالی ووٹ کا الزام لگا دیا پچیس ہزار نوستو تریتر قاتم سوری صاحب نے ووٹ لیا ہے اور موصوب اس ایوان میں کڑے ہو کے پینسہ ہزار کے جالی ووٹ کا الزام لگا رہے ہیں غلط بیانی کی گئی اب دوسری بات سپیکر صاحب سپیکر صاحب ابھی جو موصوب گفتگو فرما رہے تھے سوال تو بنتے ہیں اور انہوں نے آخر میں آکے اپنا دکڑا سنا دیا ارٹیکن سکس کا حوالہ دے دیا کہ میرے اوپر کوئی کیس بنا ہے ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ موصوب جب وزیری خارجاتے تو باہر یوے ای میں اتحامے پر نوکری بھی کرتے تھے آپ اولادن کس کے تھے آپ یہاں پہ پاکستان کے اندر اس مقدس ایوان کے رکن بھی آپ حرف لیتے ہیں وحیثیت وزیر بھی لیکن آپ آپ اور آپ کا کیبینٹ کوئی چوکیدار بنا ہے کوئی ویلڈر بنا ہے کوئی مستری بنا ہے کوئی دھوبی بنا ہے تو آپ سے یہ سوال تو ہوگا جناب کہ آپ اگر یہاں پہ تھے تو وہاں پہ ایک ہفتے کے اندر چار دن آپ کی نوکریوں کی حاضری بھی لگتی تھی آپ ان کے لئے کون سے خدمات سر انجام دے رہے تھے اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا ایک اور سوال موصوب ابھی بار بار فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے تھے فضل الرحمان صاحب کی بار بار بات کر رہے تھے فضل الرحمان صاحب کی جب بات کر رہے تھے تو سنیے سر جب موصوب وزیر خارجہ تھے اور یہ گئے یوئیس تو آپ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں امریکن کو خوش کرنا تھا ان سے تو یہ یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں امریکن کے لئے وہاں پہ موصوب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے لیبرل ہیں ہم بڑے لیبرل ہیں ہم تو آپ کے طور طریقوں کے مطابق چلتے ہیں امران خان بڑا دینی ہے بڑا اسلام پسند ہے اور یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے یہ پورے دینی بھی بن جاتے ہیں سپیکر صاحب یہ وہاں پہ امریکنوں کو خوش کرنے کی لئے اس سے آگے چلے گئے اس سے آگے چلے گئے کہ جب پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگتا تھا پاکستان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ آپ دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے تو یہی شخص تھا یہ وہاں پہ بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں انگریزی میں جو ہے جو ہے تندبہ کا پھر کہا کہ یہ میرا وہ سکائل ہے میں اسی میں بات کرتا ہوں آپ آ جاؤ اور سب کچھ ملیان میٹ کر دو امریکنوں کو آفر دی امریکنوں کو آفر دی کہ آپ آ جائے ایڈریس کریں چیئر کو اٹھر کریں سپیکر صاحب میں ایڈریس کریں پلیز ٹائم شارٹ ہے آپ نے دو تین میٹ تو تری منٹس پہ بات ختم کریں بلکل تری منٹس پہ بلکل سپیکر صاحب اس کے آگے اس کے آگے انہوں نے آپ بات کریں پلیز آپ پرسٹاک نہ کریں پلیز پرسٹاک نہ کریں میڈم پلیز 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 ابھی ابھی ریجسٹریشن کی بات ہوئی سپیکر صاحب پہلے دکھ ہوتا ہے آپ مجھے بتائے کر ایوان کا ایجرہ شروع ہوا ایک سوال تو بنتا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے ایجنڈا آج بھی دیا اور کل بھی ایجنڈا سامنے تھا آپ آکے ایجنڈے کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن ریجسٹریشن سے پہلے دو تقریریں ہوتی ہیں دو پوائنٹ آف آڈرز دی جاتے ہیں سپیکر صاحب کی طرف سے اور دونوں کیا گیا کرتے ہیں کہ ہمارے قاعد کی طبیعت خراب ہے ان کا پروڈکشن آڈر نہیں آیا وجہ ساد رفیق جیل میں کے اندر ہے ان کا پروڈکشن آڈر نہیں آیا فریاد کر رہی تھی پروڈکشن آڈرز کی کوئی بات نہیں کی کہ آپ یہ بل سیون نہ کریں اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی بل کی اوپر بیعت ہی نہیں کی جیلاتا تو پروڈکشن آڈر کا تھا اگر آپ جیل کے اندر ہیں اور سپیکر صاحب ابھی آتے ہیں ابھی ابھی آتے ہیں پروڈکشن آڈرز کی اور آپ کیا ہوا لی سے بات کی سپیکر صاحب ریکارڈ کی درستگی کیلئے سپیکر کا جو اوضہ ہے وہ کا سٹوڈین ہے پورے ہاؤس کا دو آزار چودہ کا درنہ تھا تمام کی تمام اجلاف ان کے سپیکر کے گھر کیوں ہوتے تھے آپ تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ ایک پارٹی کیوں بنے ہوئے تھے ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے تمام اجلاف اس وقت کے سپیکر کے گھر ہوتے تھے آپ کے تمام مذاکرات سپیکر کے گھر ہوتے تھے اور آج اگر سپیکر کا سٹوڈین کا کردار ادا کرتے ہوئے سب کو آگے لے کے جا رہے تو آپ اس کو اپریشیئٹ کیجئے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اسلام کا مقدمہ لڑے ابھی آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ جا کے جب پرائم منسٹر عمران خان مسلمانوں کی اور اربحہ مسلمانوں کی بات کی اور اسلام کو دشتگردی سے جو منصوب کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کا اصل پیغام اسلام دین کا مذہب اسلام امن کا دین یہ ناموشی رسالت کی اوپر جو عمران خان نے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا بحیثیت پاکستانی ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس پر پغر ہے اور سپیکر صاحب ایک اون چیز یہ ختمی نبوت کی ختمی نبوت کے مسلم کو بار بار چھڑتے ہیں سپیکر صاحب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں سے جہاں سے اربحہ مستماروں کی مرات صاحب جس ون میرے میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک بات میں کلیر کروں میں ادھر سپیکر نیشنل اسمبلی میں پوری کوئی یقین یہاں نہیں کرتا ہوں کہ پوری دنیا سونے کا بنا دو ایک لفظ بھی ختمی نبوت کے اپنی دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے چیز نہیں چیز کریں گے ہم مسلمان ہیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں پیس کی بات کوئی ہیں ہم سب سے حل پتائے ہیں کہ قانون اسلام سے کوئی بات کرے گا ہم نے ہمارے میں سمجھتا ہوں میرے 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 کیا میرے بال میرے بچی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز میں قربان ہو سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں اس میں ایک اور چیز بھی اےٹھ کر دوں سپیکر صاحب آپ سچے عاشقی رسول ہیں اور جب آپ سپیکر سے جب آپ سپیکر خیبر پسترخواہی سملی تے تو ناموزی رسالت کے اوپر مضبون ہمارے سلیبس میں آپ ہی کے دور میں پیش کیا گیا تھا خیبر پسترخواہ میں ایک ایک اور چیز سپیکر صاحب میں یہ بات اس سے کر رہا ہوں کہ اربحہ مسلمانوں کی دلہ داری ہوتی تھی مغرب کی طرف سے ہمیں مقدمہ لڑنا تھا وہاں پہ ان ایوانوں پہ لیکن کسی نے وہ مقدمہ نہیں لڑا جب سچا آشق رسول ہمارا اور آپ کا وزیر آزم عمران خان اقوام متحدہ میں اپنی تقویر کا آغاز یا کنابدو یا کنستائین سے کرتا ہے اور پھر نالا بلند کرتا ہے کہ ناموچے رسالت پہ ہم سب کی جان پربان تو میں آپ سمیت پورا اربحہ مسلمان جو ہے ان کا سرفقر سے بلند ہوتا ہے سپیکر صاحب یہ ایشو ایڈریس کرنے سے آپ لوگوں نے نہیں کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے سپیکر صاحب کیا وہ کبھی انٹرنیشنلائی ایشو بن گیا تھا کیا کبھی کسی نے اس سوپر بات کی تھی کیا ون سال بعد یو این سیکیورٹی کورسر میں بیعت ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے آواز پرند ہوتی ہے فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ایوانوں میں دین کا پیغام عمل کا پیغام پاکستان کا پیغام ناموسیل رسالت کا پیغام گھولتا ہے پخر کرتے ہم اس کی اوپر اس کی اوپر بات کریں لیکن سپیکر صاحب ایک اور چیز یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اب موصوب بات کر رہے تھے یہ شخص کیا جو آپ دے گا کہ امریکہ جا کے تو آپ منتے کر رہے تھے آپ کا سر جھکا ہوا تھا آپ ناموسیل رسالت کی اوپر خاموش تھے اور آپ نے بڑھ کر کیا کہا میں لیبرل ہوں نواز شریف لیبرل ہے مسلم لیگ دول لیبرل ہے اور امریکہ خان دل کی طرف ہے جہاں آپ آکے آپ مذہب کار کہتے ہو خدا کی اسپیکر صاحب ایک اور خطرنات بات کی گئی کہ دو سوبوں میں کچھ نہیں ہویا اسپیکر صاحب اگر خطرہ ہے کسی کی کرسن کو ہوگا اگر خطرہ ہے کسی کی سیاست کو ہوگا جن کی وزیالہ نے بھی بیان دیا تھا کہ وفاق نہیں بچے گا سن لو وفاق بچے گا پاکستان لا الہ الا اللہ کی نام پہ بنایا ہے قیامت تک رہے گا آپ کی آپ کی سکر صاحب کومیر سے ختم کرتا ہوں سر تمام نفتوں کے جواب دینے سر آپ نے آپ نے پاکستان بچے گا آپ کی سیاست ختم ہوگی اور ایک کس کہا کہا کے فنڈنگ کیس سنے سکر صاحب منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ اس کو پر آتے ہیں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ کی الزام کس کی اوپر عاصف علی زبداری کی اوپر پھیک اکاؤنٹ کس کے ان کے اب سرکم یا کس کی ان کی آج حاصف بولا جن کس کا یو اے ای کا تو تکیو تو تکر صاحب ایک 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 نفتہ دیکھتے ہیں عمران خان کے اوپر یہ کراشن کا الزام لگا سکتے ہیں الزام تک نہیں لگا سکتے ہیں شوکت خانہ کی بات کر رہے ہیں شوکت خانہ وہ ہے جس میں غریب کا بچہ مبطور بہترین عراج حاصل کر رہا ہے قومی سمیلی کا اجلاس جاری ہے علی امین خان گنڈپور جو کہ فاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان ہے انہوں نے ایک بات پھر چیلنج کیا ہے مولانا فضل الرحمن کو کہ وہ دوبارہ الیکشن کے لیے آئیں پوری طرح سے وہ تیار ہیں اور کیمرے لگا کر الیکشن کو مکمل طور پر مانیٹر کیا جائے میں ایک بات پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا فضل الرحمن کو